کتنے عرصے سے آپ امام مسجد ہیں؟ سر مجھے تقریباً دس سال ہو گئے ہیں امامت کرواتے ہوئے امامت کرواتے ہوئے اور آپ کسی مدرسے سے تعلیم یافتہ ہیں؟ جی سر اچھا تو آپ جب مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو تب آپ کا خواب یہی تھا کہ آپ مسجد کے امام بنیں گے؟ جی سر یہی خواب تھا تو آپ کے باقی طالب علم کلاس فیلوز میں سے جو آپ کی جماعت میں تھے ان لوگوں میں سے تقریباً سارے ہی امام مسجد کی طرف گئے تدریس کی طرف گئے یا کچھ اور بھی ادھر ادھر گئے؟ تقریباً اسی فیلم میں ہے سب سو آپ کے لئے کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کہ آپ نے مدرسے میں جو تعلیم حاصل کی اس زمانے سے آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ میں مسجد کی امامت کروں گا یہ درست ہے بات ہے؟ جی سر اچھا مسجد نے آپ کو رہائش بھی دی ہے؟ جی سر مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر ہے اچھا ایک کمرے کا ایک کمرے کا جی اچھا اور اس میں میری بیوی ہے تین بچے ہیں والدین ہیں اوہ شہ باش ہے دونوں والدین حیات ہیں؟ جی الحمدللہ دو والدین ایک بیوی اور کتنے بچے ماشاء اللہ؟ تین بچے ہیں سر تین اور تین چھے اور آپ ساتھ جی سر آپ سات لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں؟ جی سر ماشاء اللہ تعالی اور آپ نے فرمایا کہ آپ امامت فرما رہے ہیں تقریباً دس بارہ سال سے؟ جی سر اچھا جب آپ نے شروع کی تھی امامت تو آپ کی سیلری کتنی تھی؟ سر تقریباً آٹھ نو سے شروع ہوئی تھی آٹھ نو ہزار سے؟ جی اچھا اور اب کتنی ہے؟ ابھی تین سال پہلے پندرہ کی ہے انہوں نے وہ بھی تھوڑی تھوڑی بڑھا کر یہ آپ کے ہاں مسجد کی کومیٹی بھی ہوگی ظاہر ہے؟ جی سر ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں؟ جی تو آپ لوگوں کو جو سیلری ملتی ہے یہ کومیٹی خود ڈونیٹ کرتی ہے یا آپ جمعے والے دن اکٹھے کرتے ہیں پیسے؟ سر کومیٹی دیتی ہے تو جمعے والے دن وہ جو کپڑا ہے وہ بھی چلاتی ہے یا نہیں؟ وہ بھی چلانا پڑتا ہے سر وہ بھی چلانا پڑتا ہے اور اس کے پیسے خالصتاً مسجد کے لیے ہوتی ہیں یا آپ کی تنخائی بھی انہی میں سے ہوتی ہیں؟ سر مسجد کے لیے بھی ہمارے دن خائے بھی اسی میں سے ہوتی ہیں آجا تو تقریباً مہینے کا آپ کو گر اندازہ ہو کے کومیٹی مسجد پہ کتنا خرچ کر رہی ہوتی ہے؟ سر ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آرہا تو آپ کو پندرہ ہزار رپیہ اور سات لوگ جی ایسا ہی ہے نا؟ جی جی سات لوگ اور پندرہ ہزار رپیہ تو حضور اقدس آپ مطلب کیا کرتے ہیں؟ اس میں کوئی لوگ آپ کو کھانا وانا مہینے کا دے جاتے ہیں؟ یا کیا کرتے ہیں؟ کیسے گزارہ کرتے ہیں؟ سر اسی پندرہ ہزار میں گزارہ کرنا ہوتا ہے بچوں کی فیس ہے خرچ بغیرہ ہے بچے سکول جاتے ہیں؟ جی سر دو بچے سکول جاتے ہیں میرے وہ اگرچہ گورنمنٹ سکول میں لیکن یونی فار میں بکس ہیں ٹویشن کی فیس ہے بیوی بیمار ہو جائے اس کے دوائی بغیرہ کا خرچ ہے والدین میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے اس کا خرچ ہے اچھا آپ بل دیتے ہیں کوئی بجلی کا گیس کا یا کسی چیز کا کوئی پنکھا لائٹ جلتی ہوگی کمرے میں؟ سر دونوں بل دیتے ہیں آپ بل بھی دیتے ہیں؟ جی پندرہ میری بولتی بند ہو گئی ہے پندرہ ہزار میں آپ کم از کم پانچ نمازیں پڑھاتے ہیں جماعت میں جی سر دس بارہ سال سے؟ جی آپ نے کبھی چھٹی کی ہے؟ نہیں سر چھٹی نہیں کبھی کی بیماری ہو کوئی چیز ہو ایسی؟ کوئی سیکنڈ سپورٹ ہے آپ کی؟ کبھی نہیں ایسے ہوا تو بات سنیں پندرہ ہزار میں بھائی مفتی گزارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ میری میری سوچ سے باہر ہے کیا کرتے ہیں؟ بھوکے رہتے ہیں ایک وقت کھاتے ہیں یا لوگوں سے مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ خوشی گمی کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے تو انتظام میں سے کہا ہے وظیفہ بڑھایا جائے لیکن وہ ابھی انہوں نے پہلے کہا تھے رمضان میں کہا تھا انہوں نے کہ مسجد کا منار بنانا ہے ہم نے اس کے بعد آپ کا کچھ سوچیں گے ہو شاباش ہے اچھا پھر منار بن گیا؟ نہیں ابھی تک تو تین سال ہو گئے ہیں ابھی منار بھی نہیں بنا اور بڑا بھی نہیں دے وظیفہ ہمارا تو مجھے ایک بات بتائیں فرض کیجئے کہ آج آپ دوبارہ اپنے ہی اس مدرسے میں جائیں جہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی آپ وہاں کیا طالب علموں کے اس بات کے لیے کہیں گے کہ وہ یہی پرفیشن اڈاپٹ کریں آگے؟ سر میں یقیرن کو کہوں گا کہ یہ اور پرفیشن بھی ساتھ ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس میں نہیں گزارا ہو سکتا آپ کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس وقت مدارس کے اندر ہیں الٹیمیٹلی کسی نہ کسی سیناریو میں انہوں نے تدریس کے ساتھ مساجد کے ساتھ منصوب رہنا ہے اور سیلری پیکج جو ہے وہ پندرہ ایک ہزار کے لگ باگی ہے ایسا ہی ہے؟ جی تو اگر آپ کو اپنے مدرسے میں ایک ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی دی جاتی میں مثال دے رہا ہوں یہ بالکل بات پلمبنگ کی، کمپیوٹر کی، کسی بھی چیز کی تو آپ اپنے رزق میں اضافہ فرما سکتے تھے؟ جی سر کر سکتے تھے ہم لیکن بس سوچ یہی تھی کہ مسجد میں آئیں گے تو مجھے یہ بات دوتا ہے مہینہ پورا گزرتا ہے جب تو اس میں آپ کے پاس پورے پیسے پورے پندرہ ہزار میں سے تیس دن یعنی کہ پانچ سو رپیا پر ڈے ایسا ہی ہے؟ ادھار بھی لیتی ہو کہیں سے؟ جی سر ادھار بھی لینا پڑتا ہے؟ سر ادھار بھی لینا پڑتا ہے کسی سے ہمیں تنخواہیں بھی وقت پر نہیں دی جاتی تنخواہ کا وقت آتا ہے فون کار دیتے ہیں یا اٹھاتے نہیں ہیں گھر جائیں وہ بچوں سے کہتے ہیں ان سے بولے کاری صاحب کاری صاحب سے بول دیں یا بیزی ہیں یا مسروع کا گھر نہیں ہیں بس دس طریق تک تو ایسے ہی چلتا ہے کتنے بچوں کو آپ گھر جا کے قرآن پڑھاتے ہیں؟ سر پہلے پڑھاتے تھے لیکن پھر جو محلے کے لوگ تو انہوں نے کہا کاری صاحب یہ انتظامیر جو کمیٹی کی مسجد کی جو کمیٹی ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری اجازت بغیر یہ کام نہیں کر سکتے وہ بھی چھوڑ دیا تھا تو آپ ابھی مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ کہ کس طرح چلے گا؟ آپ نے بچوں کو بڑا ہوتا ہے ظاہر ہے آگے اور سلسلے چلیں گے تو پندرہ ہزار میں پندرہ ہزار ہو سکتا ہے پانچ سال بعد اور بیس ہزار ہو جائے اس میں کیسے گزارا چلے گا؟ ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آرہا کچھ سوچا ہے آپ نے بیسیت باپ کے بیسیت شوہر کے بیسیت بیٹے کے کوئی چیز مطلب کوئی سوچا ہو؟ ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آرہا پھر ایک ہی حالہ پھر اگر نہیں بڑھاتے تو پھر ہم بھی عام لوگوں کی طرح بچوں کو لے کر چھت سے کود جائیں اللہ تعالیٰ آپ پھر رہم کرے فاقے سے گزرتے ہیں فاقے گزرتے ہیں؟ مفتی صاحب فاقے گزرتے ہیں؟ جی جی کبھی بچوں نے فاقہ کی ہے؟ انتظام میں ہماری بات نہیں سنتی صاحب فاقی آپ اس پر روشنی ڈالیں یہ حالات جو ہیں یہ ایک امام مسجد کی ہیں اور یہی زندگی ہے پانچ سو روپیہ دن کا سات لوگ ایک کمرہ میں ابھی خلاقیات پر نہیں جا رہا کہ مورل سٹوری کیا ہوگی؟ صرف ایکنونیم پر رہ رہا ہوں کہ یہ گزارہ کیسے ہوگا؟ زندہ کیسے رہیں گے؟ اگر امام مسجد خودکشی کا سوچ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ بلال بھائی دیکھیں ہمارے اس معاشرے کے اندر جس طبقے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہیں وہ ایک امام مسجد ہے ایک خطیب ہے اتنی زیادہ ذمہ داریاں اگر کسی بھی اور آپ طبقے کو دے دیں تو شاید وہ ان کو پورا نہ کر سکے میں ماذا رہا چاہتا ہوں کیفیتیں کیسے بن گی؟ سب کے دل بھر آئے ہیں آپ نے جیسے ابھی سے پہلے وضاحت کی مجھے بڑا اچھا لگا اس بات کو سن کر کے مجھے بڑا اچھا لگا اس پہلے